اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے میں نے کہا چلیں ایت کی ڈریس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ڈریسز تو دو تین ہے تو میں نے کہا کہ چلیں یہ والی ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ اس میں ڈیزائننگ نہیں ہے سیمپل سی ہے لیکن شاید تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی ہے لیکن یہ سیمپلی میں نے اس کے اوپر یہ رنگ والی جو ہے لیس لگائی ہے اس کے بازووں پہ اس کے جو بازو تھے وہ ان پہ اتنی اتنی ایمبرائیڈری تھی اس کو میں نے ایکسچینج کر دیا ہے اس کے ٹراؤتر کے ساتھ اور بازو میں نے سیمپل لگا دیا تو باقی آگے چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تھوڑی سی یہ اوور چینجنگ جو ہے یہ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چڑھائی لی تھی میں نے تو اس میں یہ سائیڈ پہ آ رہا تھا ایمبرائیڈری اسی سے میں نہیں آ رہی تھی چڑھائی زیادہ تھی تو میں نے بلکل ایک پٹی کی طرح کانٹینیوسلی ادھر بھی اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ چھوڑ دی سادہ سی پٹی ٹائپ بن گئی اور وہ یوں لگ رہا ہے جب میں پہنتی ہوں کہ یہ ایک ریبن ہے اس کو اس طرح چھوڑنے سے آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے اور جب تھوڑے سے فاصلے پر آپ کی کوئی بھی لیس یا ریبن لگ جاتا ہے یا کوئی بھی آپ لگا لیتے ہو پائپنگ وغیرہ تو وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے تو میں نے اس کو لگا لیا ہے اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شاید بہت زیادہ اوور کر لیا ہے لیکن اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کو ایک دفعہ گھر میں ویر کر کے دیکھا کہ کیسا لگ رہا تو سب نے کہا کہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کے نیک کو یہ دیکھیں باہر کی طرف گلہ بنایا ہے اندر کی طرف نہیں بنایا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر اس طرح کا بنے گا تو وہ پرومیننٹ نہیں ہوگا اتنا جب آپ سادھی پٹی کا اوور ورکنگ پر بناتے ہو تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور بلکل سمپل گول گلہ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اور شکر ہے اچھا لگ رہا ہے اور آگے پیچھے چاروں طرف میں نے اس کے لگائی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی طرف جی تو یہ ہے جناب اس کا ٹراؤزر جو میں نے اس کے بازو تھے یہ ان پہ ورک بہوا تھا ایمبرائیڈری کا تو مجھے میری بھاوی نے بھی مشورہ دیا بچوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ سمپل نہیں بنائیں آپ بازو کو نیچے لے آئیں اور ایمبرائیڈری ٹراؤزر اچھا لگے گا آج کل ٹرینڈ میں ہے تو میں نے پھر اس کو پائنچے میں کر لیا اور اس کو میں نے کٹنگ اس طرح کیا ہے ٹراؤزر کو جیسے نیچے سے چوڑی دار پجاما کی شیپ ہے اور اوپر سے ٹراؤزر شیپ ہے اچھا یہ جو جوڑ آ رہا ہے یہ اس لیے ڈالیا کیونکہ یہ بازو تھے اور ان کی ویڈت جو تھی یہ اتنی تھی یعنی کہ آٹھ ہنچ کے برابر اس کی ویڈت تھی اب مجھے اس کو اپنے ہپس کے اکارڈنگ کرنا تھا تو جیسے پہلے زمانے میں کندیاں ڈالی جاتی تھیں اس طرح پہلے میں نے اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ڈال لیا تھا پائنچے تک اور پھر میں نے اس کی کٹنگ کی تھی تو یہ پھر آپ کے سامنے ہیں آپ کی یہ کس طرح کا جو ہے ٹراؤزر تیار ہوا ہے اسے آپ کھڑی شلوار کا نام بھی دے سکتے ہو لیکن تھوڑے سے ٹائٹ پائنچوں کے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ تھوڑی سی کوشش جو ہے اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور میں دوسرا چینل ہے ڈریم آف سائمہ خان موہ جس میں میں صرف اور صرف بیوٹیشنز کے متعلق سکھاتی ہوں آپ کی ایکنی اور بیوٹی کے متعلق کچھ گھریلو ڈی آئی وائز ہوتے ہیں اس میں کہ آپ کس طرح جو اپنی گھر کی چیزوں سے اپنی بیوٹی کو جو ہے وہ انہینس کر سکتے ہیں تو مجھے آپ وہاں بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سوری جی میں آپ لوگوں کو دپٹہ دکھانا تو بھولی گئی کیونکہ وہ ہینگر میں لٹکا رہ گیا تھا اور ڈریس میں نے آپ کو دکھا دی یہ اس کا دپٹہ تھا بہت زبردست یہ بھی میں نے آن لائن لیا تھا اس کے اوپر سیم شرٹ کے کلر کی ایمبرویڈی ہے اور شرٹ کا کلر تھا یہ اس کلر کی ایمبرویڈی ہے اور ایمبرویڈی کے کلر کا دپٹہ ہے اور اس پہ میں نے چاروں طرف جو ہے یہ بلو کلر میں اس سے میچ کر کے اس کی ایمبرویڈی سے رنگ والی جو ہے یہ لیس لگائی ہے یہ میں آپ کو شاید الٹا دکھا رہی نہیں سیدھا ہی ہے تو یہ میں نے لگائی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ایز یوزول مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ